دوستو احساس کفالت پروگرام جس کے ذریعے بارہ ہزار روپے ملنے ہیں لوگوں کو وہ اس کی ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے خود کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے ساری نیٹیلز آپ کو دوسری ویڈیو میں میں نے بنا کے ڈال دی تھی ٹھیک ہے تو وہ آپ نے آئے ہوپسو کے ویڈیو دیکھی بھی ہوئی ہوگی اگر نہیں بھی دیکھی ہوئی تو اس کی اینڈ سکرین پہ میں وہ ویڈیو دیکھوں گا آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پہ ہے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کیا ہے دوستو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایچ بی ایل بینک وارڈوں نے احساس کے ساتھ مل کر یہ اپ ڈیٹ نکالی ہے اور جس کے ذریعے آپ ایچ بی ایل کے ایٹی ایم سے بارہ ہزار روپے نکال سکتے ہیں نکالنے کا کیا پروسیس ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے جارہا ہوں تو آپ کے ساتھ احساس سپیشل میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے نکلو آئی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر ہو سکا تو میں ایٹی ایم جا کر آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ہی ریکویسٹ ہے ریکویسٹ آج سبسکرائب کرنے کی نہیں ہے وہ آپ کی مرضی ہے یار کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے کسی اور نے نہیں دینا ریکویسٹ یہ ہے دوستو کہ اگر خدا ناقاستہ دیکھیں اب مجھے تو پتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ میں نہیں دینا کیونکہ میری انٹریز اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہیں نادرہ کو پتا ہوتا ہے کون گریب ہے کون گریب نہیں ہے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کئی ایسے بندے دیکھے ہیں جو نکلوالیتے ہیں ایٹی ایم سے اگر آپ کے بھی پیسے نکل جائیں تو ایک بات یاد رکھئے کہ اگر آپ غریب نہیں ہیں اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو ایک رپیہ بھی آپ پر حرام ہیں آپ کسی مستحق کا حق مار رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی خان خراب ہے فلان خراب ہے نوشری خلاب ہے زرداری خراب ہے یار ہمارے جہاں تک جس کی ڈنڈی لگ رہی ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے جس کا ڈنڈا لگ رہا ہے وہ ڈنڈا مار رہا ہے ٹھیک ہے تو کم از کم یار آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے جس کے نکل بھی آتے ہیں اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو اس مستحق تک پہنچا دیجئے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں دیکھیں اپنے گھر میں دیکھیں اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں یا عزیزوں اکارے کزنز بغیرہ ساتھ محلے میں پڑوسیوں کو کوئی بھی غریب ہے کوئی بھی مستحق افراد ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں صرف یہ ویڈیو اس تک پہنچا دیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کیسے وہ ریجسٹریشن کروا سکتا ہے کیسے وہ ایچ بیل کے ایٹی ایم جا کر صرف پانچ سمپل سٹیپس میں وہ پیسے نکل آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں ایچ بیل کے ایٹی ایم پہ اب آپ اپنے احساس کفالت پروگرام کی نقص رقم ایچ بیل ایٹی ایم کے ذریعے نکال سکتے ہیں چند آسان اقدامات سے مرحلہ نمبر ای زبان کا انتخاب کریں مرحلہ نمبر دو سکرین میں موجود فہرست سے احساس کفالت پروگرام کا انتخاب کریں مرحلہ نمبر دی اپنا تیرہ ہنسوں کا قومی شنافتی کارڈ نمبر درج کریں مرحلہ نمبر چاہ تصدیق کے لیے اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا مشین پر رکھیں مرحلہ نمبر بانچ کیش نکالنے کے آپشن کا انتخاب کریں مرحلہ نمبر چھ اپنی رقم بارہ ہزار درج کریں مرحلہ نمبر سات اپنی رقم اور رسید مشین سے حاصل کریں مرحلہ نمبر چاہ